بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار چکن فجیدہ پیزا کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چکن بونلس لیا ہے یہاں پر میں نے چار سو گرام چکن بونلس لیا ہے اس میں میں اب ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ آئٹ کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کھانے کا چمچ ہی سرکا آئٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ اس میں سویا سوس اور چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف سرکا یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایک چائے کا چمچ سرک مرچ کا پاؤڈر آئٹ کر رہی ہوں اور نمک میں نے حضب زائکہ ایڈ کیا ہے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھا طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں گی آپ پیزا بنانے سے پہلے چکن کو کم از کم ایک گھنٹہ ضرور میرینیٹ کر کے رکھیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چکن کو کور کر دیا ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں نے ہاف کپ نیم گرم پانی میں ایک کھانے کا چمچ چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں عزا چائے کا چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ ایزٹرہ رہی ہوں ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ نے اسے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے دو کپ میدھا لیا ہے اب ہم پیزا کی ڈور تیار کر کے رکھ لیں گے اس کے لئے میں اس میں دو کھانے کے چمچ سے دون کا تیل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ریگولر کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے آپ نے بہت زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا ورنہ آپ کا پیزا جو ہے وہ ہارڈ بنے گا آئل ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایسٹ ڈال دوں گی جو ہم نے پہلے سے پانی میں گھول کر رکھا ہوا تھا اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی ڈور تیار کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو آپ نیم گرم پانی کے ساتھ ڈور کو گھون سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں اس طرح سے پیزے کی ڈور تیار کر لوں گی آپ کی پیزا ڈور ہارڈ نہیں ہونی چاہیے آپ نے اسے سوفٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے پیزا ڈور کو کتنا سوفٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کتنی سٹکی ڈور ہے ڈور پر آئل لگا کر آپ نے اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم چکن فجیدہ پیزا بنانے کے لیے چکن کو اور ویجیٹیبلز کو فرائے کر لیں گے سب سے پہلے ایک فرائے پین میں میں نے آئل ایڈ کر کے اس میں چکن کو ڈال دیا ہے اب چکن کو ہم فرائے کر لیں گے دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کیا یہاں پر چکن سے جتنا پانی نکلا ہے اس کو ہم کمپلیٹلی ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اب میں نے اس میں مشروم ایڈ کر دیئے ہیں مشروم کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ دیکھیں ان کو فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں لمبائی میں کٹی ہوئی شملا مرچے ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ان کے سکوئر پیسز بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سبجیوں کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے شملا مرچ کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے لمبائی میں ہی کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ٹیماتر ڈال دیئے ہیں ان سب کو میں نے لمبائی میں کٹ کیا تھا پیاز اور ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان کو صرف دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے یہاں پر میں نے چکن کو کمپلیٹلی کک کر لیا تھا اور سبجیوں کو بس ہلکا سا فرائے کیا تھا دیکھیں یہاں پر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پیزا کی ڈوب بہت زبردست رائز ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں اس میں سے جو ایئر ہے وہ نکال دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک راؤنڈ ٹری میں ہلکا سا آئل لگایا تھا اس کے بعد ہاتھوں کی مرسے پریس کر کے میں نے یہ راؤنڈ شیپ کا پیزا تیار کر لیا ہے اس کے بعد کانٹے کی مرسے آپ نے اس میں سراہ کر کے ایک کھانے کا چمچ پیزا سوس لگا لینی ہے اب میں یہاں پر اس میں موزریلا چیزیں اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ بھیلن کی مرسے پیزا بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا یہاں پر میں نے جو پیزا بنایا ہے اس کو میں نے ہاتھوں کی مرسے گلائی میں اس کو پھیلا لیا تھا ٹری میں اب ہم اس پر چکن اور ویجیٹیبلز اٹھ کر دیں گے آپ بھی اس طریقے سے پیزا بنائیں آپ کا پیزا انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گا یہ دیکھیں اب میں پورے پیزے پر جو ہے وہ چکن اور ویجیٹیبلز اٹھ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے میں اس پر دوبارہ سے موزریلا چیز اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس پر موزریلا چیز اٹھ کرنی ہے اگر آپ زیادہ چیز اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس سے جو ہے وہ پیزے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس پر چلی فلیکس ڈار رہی ہوں چلی فلیکس اٹھ کرنے کے بعد آپ نے اس پر تھائم بیسلز اور اوریگینو اٹھ کر دینا ہے اس سے بہت ہی زبردست خوشبو اور ذائقہ آتا ہے سب سے آخر میں جو ضروری کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے ہلکا ہلکا آئل پیزے کے کناروں پر لازمی لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں انگلی کی مدد سے ہلکا ہلکا آئل جو ہے وہ پیزے کے کناروں پر لگا رہی ہوں اس سے پیزا جو ہے وہ آپ کا کناروں سے ڈرائی نہیں ہوگا اور جلے گا بھی نہیں اور اچھے طریقے سے کھک ہو جائے گا یہاں پر میں نے پیزے کو ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پر بیس منٹ کے لیے اون میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد بہت زبردست چکن فجیتا پیزا ریڈی ہے فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس فیڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں آپ سے ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ